یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے چھم چھم رحمتیں برستی ہیں انوار اترتے ہیں گناہگاروں کو آتش دوزق سے نجات بخش دی جاتی ہے تو اس کا استقبال کرنا اس کے لیے انتظار کرنا گن گن کے دن گزارنا لمحے اور ساعاتیں بسر کرتے ہوئے بار بار معاہ سیام کا ذکر کرنا یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا اس کے لیے تیاری کرنا اپنے گھر کو صاف کرنا اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور محول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا تاکہ جو ہی یہ ماں جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو دیگر نوافل اور اچھے آمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو تو شابان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فوت حت ابواب الجنہ تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت تو اللہ جللہ شان ہو کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی خوبصورت بنائی ہے وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا کستوری اڑتی ہے وہاں دودھ کی شہد کی مائمین کوسر سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں موٹی زمورت کے محلات بنے ہوئے وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا محول لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو مرسا جنت کو نظیف ترین بقع رحمت کو گیارہ ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے جو صرف روزہ داروں کے عزاز و تقریم کے لیے ہے روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دیا ہے کیا پروٹوکول دیا ہے کیا تقریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام امام المرسلین خاتم الانبیاء محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے یہ مہینہ آنے والا ہے فستق سے روفیہ من عربہ خسان کھا کے چار کام اس مہینے میں قصد کے ساتھ کرو خسلتان تردونہ بہماربہ کم دو کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو رازی کرو گے وَخَسْلَتَانْ لَا غِنَا بِكُمْ أَنْهُمَا اور دو کام ایسے ہیں کہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو وہ تمہیں کرنے بڑھیں گے امَّلْخَسْلَتَانْ اللَّتَانْ تُرْدَوْنَا بِهِمَاربَّكُمْ وہ دو خسلتیں دو کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو رازی کر سکو فَشْحَادَتُوا اللَّا إِلَا حِلَّا اللَّهُمَا وہ گواہی دینا ہے لا إلَا حِلَّا اللَّهُمَا وَتَسْتَغْفِرُونَهُمْ اور تم قصد سے استغفار کرو اللہ سے بخشش مانگو یہ دو کام تم نے کرنے ہیں وَأَمَّلْخَسْلَتَانْ اللَّتَانْ لَا غِنَا بِكُمْ أَنْهُمَا اور وہ چیزیں جن بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے فَتَسَارُونَ الْجَنَّةِ وَتَعُوزُونَ مِنَ النَّادِ اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزق سے پناہ مانگو تو یہ دو کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کسرت کے ساتھ کرو تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے یہ کرم نوازیوں کے امٹتے ہوئے دھارے ہیں یہ سیلِ رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب برزریہ ہے خوش نصیب ہیں جو ماہِ سیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں گھروں میں صفائی کریں احتمام کریں مساجد میں احتمام کریں تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہِ سیام آ رہا ہے جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گھڑ کے اور وہ پہلے ہی ماہِ گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھیں اور ایک سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے لیکن کچھ چیزیں یہ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے شوق پیدا ہو گھروں کے اندر ماہوں کو چاہیے کہ افتاری کو احتمام کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو اور یہ ایک ماحول پیدا ہو قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا ہو جاگنے سونے کے جو ہے وہ شیڈول مرتب کیے جائیں مساجد کی آبادی کا سامان کیا جائے اور صلاة و تراوی اور سہر و افتار کے لمحے نوافل تسبیحات اذکار نمازوں میں پانچگانہ حاضریاں یہ کیسا خوبصورت ماحول ہوتا ہے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں انوار اتر رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا خوبصورت لمحے ہوتے ہیں اور کیا گھڑیاں ہوتی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ انتی شعبان کو ہی ہو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا جو مختلف خطبہ احادیث میں موجود ہے یا یوہن ناس اے لوگو قد ازلکم شہر عظیم اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ پرنور عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے شہرن فیہ لیلتن خیر من الف شہر اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہت رہے ہیں جالاللہ سیامہ فریدہ و قیام لیلتن تتوہ اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا تراوی کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے صلاة اللیل پڑی جاتی ہے نوافل پڑے جاتے ہیں کسرت کے ساتھ یہ اس مہینے کی شانے ہیں یہ اس مہینے کی رونکیں ہیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہلِ ایمان کو وَمَنْ تَقَرَّبَا فِيهِ بِخَسْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ قَانَكَ مَنْ أَدَّ فَرِيدَتًا فِي مَا سَوَاهُ ایک نفل کا سواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے وَمَنْ أَدَّ فَرِيدَتًا قَانَكَ مَنْ أَدَّ سَبْعِينَ فَرِيدَتًا فِي مَا سَوَاهُ اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ستر فرائض کا سواب ملتا ہے اس قدر نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں اور پھر اشارت فرمایا وہوہ شہر السبر یہ سبر کا مہینہ ہے ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی حل خوشک ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی کترہ آپ حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے تو یہ سبر سکھاتا ہے جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے تو جب ہوگا نہیں تو پھر انسان سبر کا عادی بن جاتا ہے تو یہ سبر کی عادت ڈالتا ہے یہ شہر السبر ہے پھر فرمایا وَسْصَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور سنو سبر کا سواب جنت ہے جو شخص سابر ہوتا ہے اس کا صلح جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے باہمی پیار کا مہینہ ہے الفتِ بانٹنے کا مہینہ ہے نرمدلی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے بالخصوص عمارہ کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے اور جو نانِ شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں تو اس لیے یہ ایک قسم کا رحم دلی کا مہینہ ہے پیار بانٹنے کا مہینہ ہے یہ الفتِ تقسیم کرنے کا مہینہ ہے وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُومِنِ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بھڑا دیا جاتا ہے روزہ کھانا بچانے کے لیے یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بھڑ جاتا ہے ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں عام دنوں میں جو ان کا مقصوم نہیں ہوتی دسترخان لگتے ہیں افطاریاں ہوتی ہیں سہری کے لمحات ہوتے ہیں کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخان پہ کھانے کے لیے آنا اس کا اور رنگ ہوتا ہے لیکن افطار کا دسترخان جب بچتا ہے اور لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں امیر بھی آتے ہیں غریب بھی آتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخان پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے ہیں عزت نفس بھی مجروع نہیں ہوتی اور ترہ ترہ کی نعمتیں کھانا بھی دستیاب ہو جاتی ہیں تو یہ ایک مہینہ ہے مواسات کا اس میں رزق بڑھ جاتا ہے غرابات تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی ہیں اور عمرہ بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں نعمتوں کا مزہ انہیں آتا ہے اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے جو شخص ہر وقت سیراب رہتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ شدید بھوک کے بعد کھانے کا لطف کیا ہوتا ہے سخت پیاس کے بعد میٹھا اور ٹھنڈا مشروب جب رگوں کو تر کرتے ہوئے میدے تک پہنچتا ہے تو اس کی تراوت اس کی ٹھنڈک اس کی لذت اس کا کیف و سرور اس کی عزوبت کس طرح راحت بخشتی ہے اس لیے میرے اور آپ کی آقا و مولا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لِسَّائِ مِ فَرْحَتَان فَرْحَتٌ اِنْدَا فِطْرِهِ وَفَرْحَتٌ اِنْدَا لِقَاعِ رَبِّ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشیوں سے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے وہ لمحے مسرحتوں کے ہوتے ہیں ایک روحانی احساس ہوتا ہے اتنا لمبا دن اتنا سخت دن گرمی کی شدت مالک تیرا شکر ہے لمحہ اختتام پہنچا اور یہ اتنا لمبا دن تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسر ہو گیا ایک تو روزہ کھولتے ہوئے وہ ایک سرشاری ہوتی ہے وہ ایک لذت ہوتی ہے روحانی تسکین ہوتی ہے آج کل وہ افطار کے دسترخان لگتے ہیں تو جس طرح ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں غیاء سے تسنوں سے اس طرح افطار بھی ایک فیشن کے طور پہ فروغ پا رہی ہے تو اس میں عمراء کو اور شخصیات کو بلائے جاتا ہے اور ایسے لوگ کسرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے رسمن تو اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں اٹھا سکتے جب تک ازان کی آواز نہیں آتی افطار کے لمحے نہیں آتے تو اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے جب وہ مشروب لے رہا ہوتا ہے جب وہ کوئی لکمہ اتار رہا ہوتا ہے تو اس کی جو فرحت ہوتی ہے اور جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ بھی افطار کے رستر خان پر بیٹھا ہے تو کیا اس کو کوئی روحانی حض کوئی سرور افطار کے لمحوں کا کوئی لطف مل سکتا ہے وہ بچارہ کتنا بیچین ہوتا ہوگا کہ یہ شخص ہے کمزور ہے سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے اور اس کا بھی تو سارا دن گزر گیا بھوک اور پیاس سے اور میں صحت مند ہوں اور سارا دن تھنڈے ماحول میں رہا ہوں اور مجھے توفیق نہیں ملی تو وہ گھوٹ کتنے مشکل اس کے لیے ہوتے ہوں گے اور روزہ دار کے لیے کس قدر وہ آسودہ بخش لمحے ہوتے ہیں کہ جب اس کو یہ مسرط ہو رہی ہوتی ہے کہ مالک تیرا شکر گرم موسم زبان کانٹا حل خوش اور تو نے تکمیل تک لمحے پہنچائے اور میرا دن خیریت سے گزر گیا تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کا لمحہ روحانی مسرط کی کیفیت اور دوسری کہ جب وہ تھنڈا اور میٹھا مشروب سارے دن کی سوکھی ہوئی زبان اور خوش حلق اور انسان کی جو ہے وہ رگیں بھی انتڑیاں بھی خوش کھوک چکی ہوتی ہیں تو تھنڈا اور میٹھا مشروب جب انسان کے میدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے زبان بولے نہ بولے ایک ایک روحان اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے اور تشکر انسان کے رگو رشا سے ادا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی کیفیت اس کی سرشاریاں اس کی لذتیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں تو کہا لسائے میں فرحتان روزے دار کو تو ایک فرحت اس وقت ملتی ہے اندہ فطر ہی جب وہ روزہ کھولتا ہے روحانی فرحت بھی جسمانی فرحت بھی وَفَرْحَتُنْ اور دوسری فرحت اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس روزے کے سلے میں اللہ تعالیٰ اپنے روخِ انور سے پردہ اٹھا دے گا اور روزہ دار کو اپنے دیدار کی دولت اتا کرے گا تو وہ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا روزہ دار کی آنکھیں ڈھنڈی ہو جائیں گی اصل افطار تو وہ ہوگی نا اللہ اکبر اصل تو شربتِ دیدار ملے گا جو روح کی پیاس مجھا دے گا روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی وہ ہے جب اس کے جسم کی پیاس مجھتی ہے اور ایک خوشی تب ملے گی جب روح کی بھوک مٹے گی جب من کی پیاس مجھے گی اور پھر وہ سرشانیوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا اور وہ سہرہ بھی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کاش کہ لولو دے مڈ لک لک چشمہ ایک کھولا تھے ایک کجھا ہوں وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا روہ روہ آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں تو وہ کیا لمحے ہوں گے وہ کیا گھڑیاں ہوں گی وہ کیا ساتھیں ہوں گی کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے اس لیے کہ وہ منظر ہی ورا الورا ہوگا تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے فرمایا اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ سیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا آپ شریعت بیزہ کو بنظر امیق مطالعہ کر کے دیکھیں ماہ سیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کروا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے روزہ نصیب ہو جائے لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ سیام میں کہ ایک محول پیدا ہو لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں تو رشاد فرمایا وَمَن فَتَّرَ فِيهِ سَائِمَن جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا قَانَ مَغْفِرَتًا لِزُنُوبِهِ تو وہ افطار کروانا افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی وَا اِتْقَ رَقْبَتِهِ مِن النَّارِ اور آتشِ دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جان فضاء بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا وَقَانَ لَهُ مِسْلُ عَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْيَنْ قُسَى مِنْ عَجْرِهِ شَيْهِ اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا عجر ہی دیا جائے گا لیکن روزہ رکھنے والے کی عجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا اس کا عجر کم کیے بغیر اللہ اکبر یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے زہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک کی رات دیا جاتا ہے اور ایک شخص زہر سے لے کر اثر تک مزدوری کرتا ہے اس کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے اور ایک اثر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے اس کو دو کی رات دیا جاتا ہے فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا جر کیوں تھوڑا ہے تو میرے اور آپ کے آقا امورا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں ہمارا زیادہ ہے آج کل اگر ایک ہزار روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور ایک ہزار روپیہ دے دے اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور عورت لے اور شام کو اس کو بھی ایک ہزار روپیہ دے آئے اور ایک شخص کو اثر کے وقت لائے اس کو دو ہزار روپیہ دے دے تو ایک ہزار والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی اسے تو پوری مزدوری دی گئی ہے اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے اس پہ رحمت ہوئی ہے تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے ایک صبح سے زہر تک مزدوری کریں اس کو ایک کیرات ایک زہر سے اثر تک مزدوری کریں اس کو بھی ایک کیرات اور تیسرا بہت تھوڑا وقت اثر سے مغرب تک مزدوری کریں اس کو دو کیرات کہا یہ امت محمدی علیہ السلامات کو دیا گیا نور ہے تو ایک شخص نے صویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا بھوک کاتی پیاس کاتی سخت شدت کی گرمی سہی اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا اور سنو حضور علیہ السلام کا فرمان جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا عجر ملے گا پہلے کے عجر کو کم کیے بغیر تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا لوگوں کے پاس تو نانے شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا تو صحابہ نے جو سوال کیا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کلو نا یجدو ما یفتر السائمہ ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے تو یہ اتنی بڑی سعادت تو یہ تو پھر اہلِ ذر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے تو میرے اور آپ کے آقاو مولا نے کیا فرمایا قال حضور نے شرف اکمائے یوت اللہ حاضر صواب یہ صواب اللہ اسے شخص کو بھی اتا کرے گا فرمایا کہ یہ عجر اللہ اس کو بھی اتا کرے گا جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا یا ایک خجور سے کھلوا دیا یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا لازمی نہیں ہے کہ دسترخان سے جاؤ انوہ اقسام کے کھانے پڑے ہو اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے کوٹورہ بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی صواب مل جائے گا کتنا صواب ملے گا پورا روزہ رکھنے کا صواب اس کو ملے گا کتنی رحمتوں کی لوٹ سہل لگی ہے کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں میں نے مدینہ تل منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا اور روزانہ اس کا ہی عمل ہوتا نماز یسر کے باز شروع ہوتا جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک آگے رکھتا چلا جاتا پانی بھی وہاں سے لیا گلاس بھی وہاں سے لیا اللہ اکبر فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس یا ایک خجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے عجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا پورا ثواب روزے کا نصیب اللہ اکبر اب سنو پھر حضور نے اشارت فرمایا وَمَنْ اَشْبَعَ سَائِ مَنْ اور جس نے صحیح احتمام کے ساتھ روزہ دار کو اچھا کھانا کھلایا اچھی پرتکلف افطاری دی سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْحَوْزِ شَرْبَتًا لَا يَزْمَوْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ اس کو حوزے کوسر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا اللہ اکبر اس کو کوسر کے جام نصیب حشر کی گرمی میں اور آپ کو معلوم ہے علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوسر جس نے ایک بار پی لیا پھر پچاس ہزار سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گا یہ جام کوسر کی خصوصیت ہے